موڈولو عدکارہ رابیہ چودری نے موسیقار و گلوکار مکال حسن سے طلاق لے لی ہے خیال رہے کہ آج کل شو بیز انڈسٹری میں ہر گزشتہ دن ہی کسی نہ کسی شخصیت کے علیہدہ ہونے کی خبریں گردش کر رہی ہیں تاہم اس کی تصدیق نہ ہونے پر متا صرف تجسس میں رہتے ہیں لیکن رابیہ چودری نے خود اپنی طلاق سے متعلق کھل کر اظہار کیا ہے چار سال قبل یعنی دوہزار سولہ میں گلوکار مکال حسن سے رشتہ اززواج میں منسلک ہونے والی رابیہ چودری نے اپنی شادی کی تقریب اور نیجی زندگی کو کافی حد تک پرائیویٹ ہی رکھا تھا حال ہی میں رابیہ نے طلاق کے حوالے سے معاشرے کی سوچ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم لڑکیوں کو طلاق لینے پر اتنا بیچارہ کیوں منا دیتے ہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب لڑکی کی زندگی ختم ہو گئی ہائے بیچاری کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہائے بیچاری کی زندگی تباہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ طلاق وقت پر لینے کی وجہ سے اس کی باقی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی ہو رابیہ چودری نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے پسند کی شادی کی اور میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی لیکن شادی کے فوراں بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے کچھ ہی وقت میں طلاق لے لی رابیہ چودری نے کہا کہ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس موضوع پر بات کروں یا اپنی ذاتی زندگی کو سامنے لاؤں لیکن یہ صرف میں نہیں بلکہ ہزاروں عورتیں ہیں جو اس وقت سے گزرتی ہیں اور اکثر خود کو الزام دیتی ہیں کہ ان کی شادی چل نہیں پائی اداکارہ نے لکھا کہ انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم میں کوئی مسئلہ ہے ایک اچھی بیوی کے موڈل میں فٹ ہونے کے لیے تمہیں خود کو بدلنا ہوگا اور یہ سوچ اکثر لڑکیوں کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس تحریر کے ذریعے ان لڑکیوں کو حمد دینا چاہتی ہوں جو طلاق کے بعد خود میں ہی غلطیاں تلاش کر کے اپنی شخصیت کو کھو دیتی ہیں در حقیقت وہ زندگی ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہوتی اس لیے ان کا الگ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے اپنی پوسٹ کے آخر میں رابیہ نے لکھا کہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں میں کہیں بیت نہ جائے رینا ناظرین اداکار رابیہ چودری نے گلوکار مکال حسن سے الہدگی اختیار کر لی ہے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت محصول ہو سکیں